بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ان کے چیف جسٹس اور پاکستان بننے کے بعد کسی ہائی کورٹ کے جج کی جانب سے مداحلت کی شکایت نہیں کی گئے جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں کا معاملہ ان سے پہلے کا ہے کراچی میں سندھ ہائی کورٹ بار اسوستیشن کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایک چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہا کہ وہ جب سے چیف جسٹس بنے ہیں ہائی کورٹ کے کسی جج کی جانب سے مداحلت کی شکایت نہیں ملی ہے اور اگر کوئی مداحلت ہوئی بھی ہے تو انہیں رپورٹ نہیں کی گئی ہے چیف جسٹس نے کہا کہ مداحلت کے جو واقعات اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے ججوں نے رپورٹ کیے وہ ان کے چیف جسٹس بننے سے پہلے کیا ہیں سندھ ہائی کورٹ کی تاریحی اماروں کو پرانی حالت میں بحال کرنے کے زود ہے سندھ بروچستان پہلے ہی ہائی کورٹ ہوا کرتی تھی چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہا کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ بار اسوستیشن کا شکر گزاروں یہ میرا اس بار بوم کا پہلا دورہ ہے میں جب اپنے وال سب کے ساتھ آتا تھا اس وقت یہ بار بوم نہیں تھا گرمیوں کی تین ماہ کے چھوٹیوں میں کراچی آتے تھے چیف جسٹس قاضی فائدیسہ نے کہا کہ سندھ ہائی کورٹ سے میری یادے وابستہ ہیں جو کہ تاریحی امارت ہے سپنگ کورٹ کی نئی امارت کی تعمیر پر سات سے آٹھ ارہ روپے کی لاغت آ رہی تھی یہ جگہ اب اب چھتیس وفاقی کورٹ اور ٹریبنلز بنیں گے امیرہ یہ پہلی فیڈر کورٹ کی امارت ہوگی تقریب سے چیف جسٹس سندھ ہ جو جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے کہا کہ لاؤ اینڈ آرڈر کی حوالے سے ہم نے چار پانچ گھنٹ اجاز کیا میں نے اندرون سندھ کا دورہ بھی کیا ہے اس حوالے سے اہم اقدامات کیے گئے ہیں لاؤ اینڈ آرڈر اجاز کے منٹس بھی شیئر کے جائیں گے سپنگ کورٹ کے جسٹس جمال خان مندخیل اور جسٹس نعمت اختر افغان کے علاوہ سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس شفیب محمد صریقی اور جسٹس نعمت اللہ پھل پوٹو بھی تقریب میں شریک تھے